السلام علیکم ساتھیوں یوکرین کے پوٹبال لیجنڈ انڈری شیو جینکو جنگ میں ملک کی مدد کے لئے ویلا دیمیر زیلنسکی کی طرف سے بنائے گئے خیراتی ادائرے کے پہلے سپیر بن گئے ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ جنگ ظالمانہ ہے یہ ظالمانہ ہے یہ ایک نسل کشیخ ہے انہوں نے کہا میرے لئے یہ ضروری تاکہ میں اپنے ملک کی مدد کرنے کا راستہ تلاش کروں یوکرین مفلوچ ہے معیشت کو چلانا ناممکن ہے ان کا کہنا ہے کہ چیریٹی یونیٹی ٹونٹی پورٹ کی طرف سے جمع کی گئی تمام رقم برائرہ سے یوکرین کے نیشنل بینک میں جائے گی اور پھر جنگی کوششوں میں مدد کے لئے تقسیم کی جائے گی یوکرین میں تمام کے لوگ کو معتل کر دیا گیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کے تحت اس وقت تمام بڑے اجتماعات پر پابندی ہے لیکن ایک جون کو یوکرین اسکاوٹلینڈ کے خلاف اپنے تاخیر سے اونے والی ورلڈ کپ پلے آپ میں مسابقتی کاروائی میں وپس آئے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو تربیت کا موقع ہی نہیں ملا لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک معجزہ ممکن ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کی حوصلہ اب ضائع رکھتے ہیں روسی فٹبال کلبوں کو فیفا اور یوفا نے تمام مقابلوں سے معتل کر دیا ہے شیو چنکو نے کہا کہ جب تک یوکرین میں جنگ جاری ہے کسی بھی روسی کے لڑی کو کسی بھی مقابلے میں عصر لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے روس کی وجہ سے امار ایک لڑی کسی بھی کیل سے محروم ہے اور وہ کسی بھی وقت مارے جا سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے